اسلام علیکم ناظرین امیدہ بخیر و آفیت ہوں گے سیکشن 37A میں ٹیکسیشن آف کپٹل گینز آن ڈسپوزل آف سکیورٹیز ہے اور فرس سکیجول میں اس کے ریٹس دیا گئے ہیں لیٹس ریٹس میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبکرائب کر لی جائے گا اور اپنے ویلی بل کمنٹ ضرور دی جائے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں سکیورٹیز کا جو ہولڈنگ پیریوڈ ہوتا ہے اس حساب سے ٹیکس ریٹس لگتے ہیں اور ہولڈنگ پیریوڈ اگر ویڈن ون یئر اگر آپ ایک سال سے زیادہ ہولڈنا کریں اگر سکیورٹیز کو یعنی کہ جب آپ نے خریدی ہیں اور جب آپ بیچ رہے ہیں تو اس کے درمیان ٹویل ونس کمپلیٹ نہ ہوئے تو ففٹین پرسنٹ ہوگا ایک سال تک کے پیریوڈ میں ففٹین پرسنٹ اگر ایک سال سے پیریوڈ زیادہ ہے اگر� دو سال سے کم ہے تو twoil point five پرسنٹ ساڑھے два پرسنٹ ہوگا اگر ہولڈنگ پیریوڈ ایک سال سے زیادہ ہے اور دو سال سے زیادہ نہیں ہے اور اگر دو سال سے زیادہ ہے ہولڈنگ پیریوڈ اور تین سال سے زیادہ نہیں ہے تو یہ ٹین پرسنٹ ہوگا then اگر holding period تین سال سے زیادہ ہے اور چار سال سے زیادہ نہیں ہے یعنی maximum چار سال ہے تو اس کا جو tax rate ہے وہ 7.5% ہوگا then holding period of the security اگر چار سال سے زیادہ ہے مگر پانچ سال سے زیادہ نہیں ہے تو اس پہ جو tax rate ہوگا وہ 5% ہوگا then اگر 5 years سے زیادہ اگر holding period ہو اور 6 years سے زیادہ نہ ہو یعنی between 5 to more than 5 years and but not more than 6 years تو یہ 2.5% اس کا tax ہوگا capital gains کے اوپر اور اگر 6 سال سے زیادہ holding period ہے تو پھر 0% ہوگا یعنی پھر کوئی tax نہیں لگے گا یعنی کہ 5-6 years تک جو ہے وہ tax لگے گا اور ہر سال یہ tax rate کم ہوگا لیکن 6 سال سے اگر زیادہ security آپ نے hold کی ہوئی ہے تو اس پہ کوئی tax نہیں ہوگا then next یہ ہے کہ future commodity contracts پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے members نے جو future commodity contracts enter کیا ہیں سائن کیا ہیں تو ان کے اوپر جو tax rate ہوگا وہ 5% ہوگا تو پاکستان یعنی پی میکس پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے جو future commodity contracts ہیں ان پہ 5% tax ہوگا ان کے capital gain کے اوپر تو یہ update تھی on taxation of capital gain on disposal of securities کے حوالے سے I hope کہ یہ brief ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اب حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ نکھے بان